ماشاءاللہ جی یہ نظارہ چک کریں سنسٹیٹ کا خوبصورت منظر یہ چک کریں شاید کا چھتہ ماشاءاللہ کیا بات ہے یہ دیکھیں اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خریر سے ہوں گے میں حضور میں کی نئے ویڈیو کے ساتھ اور جیسا کہ آپ نے میرے پچھلی سیریو دیکھی میں اس وقت گاؤں میں موجود ہوں تو الحمدللہ یہاں پر وزر کرنے کا بہت مزا آ رہا ہے تو الحمدللہ جمعہ کے دن تھا نماز جمعہ دا کی تھوٹھ دیر پہلے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو اس علاقے کے بھی تو ابھی پیچھے میرے سامنے یہ مسجد ہے مسجد حمزہ پہلے ہم اس کا وزر کریں گے اس کے بعد یہاں پر دیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے کیونکہ اس علاقے میں خاص کر جنبے والے دن چھوٹی ہوتی ہے تو جنبے کو تقریباً تمام مارکٹ چکے بند ہوتی ہیں لوگ فارغ ہوتی ہیں تو خاص کر بچے جو ہے کھیلنے کے لیے بار گرونڈ میں جلا جاتے ہیں تو اب ہم چھوٹی کوشش کریں گے گرونڈ کی طرف جائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پر کس طرح کی ایکٹویٹیز ہو رہی ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو پہلے مسجد وزر کریں گے اس کے بعد اس علاقے یہ سامنے مسجد ہے مسجد حمزہ یہ مسجد پہلے تو بہت پڑا نہیں تھی لیکن اب اس میں کافی زیادہ کام ہو چکا ہے الحمداللہ آج یہاں پہ ایک محفل ملاد بھی آراد کو لیکن میں تو اس میں شرکت نہیں کر پاؤں گا لیکن میں اندر چل کر آپ کو اس کا ضرور وزر کراتا ہوں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہاں پہ محلے والے خود مل کے اپنی مدد آپ سٹیج پہ کام کر رہے ہیں تو ابھی پڑا اندر بھی چلتے ہیں اندر چل کر آپ دوستوں کو اس کا وزر کرواتے ہیں تو مسجد اندر سے بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے کیونکہ گاؤں کی مسجد ہوتی ہے یہاں پر پنڈنگ ہوئی رہا ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے الحمداللہ اس پہ بہت زیادہ مسجدوں میں کام کیا جاتا ہے جیسا کہ اس مسجد میں آپ دیکھیں کتنی خوبصورت مسجد نظر آ رہی ہے اور بچے دیکھیں اپنی مدد آپ یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو یہاں پہ ایسا کوئی سینی ہے کہ کسی کو بلا کے کام کرا جائے ہر بندہ اپنی خوشی خود کام کرتا ہے اور جیسا کہ میں آپ کو پہرے بتا رہا تھا کہ مسجد میں بھی سٹیج وغیرہ کام ہو رہا کیا آپ بھی یہاں پہ ایک محفل ہونی ہے تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہاں پر پھولوں سے سجا جا رہا ہے سٹیج کو اور یہ یہاں کے یہاں کا مکین ہے وہ الحمداللہ یہاں پر کام وغیرہ میں مصروف ہے تو تھوڑا اچھا اندر سے بھی آپ کو اس کا مکمل وزر کرواتا ہوں لیکن پہلے اوپر سے دیکھیں ماشاءاللہ یہ مسجد کتنے خطوز جاتا ہے اور یہ مسجد کا سین ہے اندر سے بھی اس کا میں مکمل بھی آپ کو وزر کرواتا ہوں تو ابھی مسجد کا اندر چلتے ہیں اندر سے میں آپ کو اس کا ایک بوش دکھا دوں ماشاءاللہ کیا بات ہے یہ دیکھیں ذرا کتنے خوبصورت طریقے سے مسجد کو سجایا گیا ماشاءاللہ اس کے پیلر چیک کریں پیلر پر کتنہ زبدست کام ہویا گولڈ کلر میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ لنگر شنگر کا انتظام جو ہے اس مسجد میں سپیشلی رات کو کیا جائے گا اس کے علاوہ اس مسجد سے اپنی جاتے بہت زیادہ وابستہ ہیں کیونکہ اسی ہی اسی علاقے میں ہم رہا کرتے تھے اور الحمدللہ اس مسجد میں بہت زیادہ نمازی ہم نے پڑھی ہیں مسجد خیر اسم چھوٹی سی تھی لیکن اب الحمدللہ کافی زیادہ اس میں کام ہو چکا ہے مسجد بلکل پکی ہو چکی ہے تو الحمدللہ بہت مزا رہا ہے الحمدللہ جی مسجد کا وزر کرنے کے بعد اب ہم ابھی ہم آگئے ہیں گرونڈ میں تو یہاں پہ میں آپ کو دکھانے ہوں تاکہ آپ کی اوپتہ چلے کہ گاؤں کی لوگ کس طرح اپنی زندگی کو انجوائے کرتے ہیں تو شہر کی زندگی صرف موبائل کی حد تک رہ گئی ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ جس گرونڈ میں مرضی چلیں آپ کو اس طرح کی بچے کھلتے ہی نظر آئیں گے جیسے کہ یہ سامنے پیچھے بھائی کرکٹ کھلتے نظر آ رہے ہیں یہ دیکھتے سامنے ذرا تھوڑا سا زوم کر کے دکھانے کے بعد کو کوشش کرتا ہوں یہاں پہ دیکھنے کے لئے کوئی تماشا ہی تو نہیں ہے لیکن اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں اور اس کے بلکل سامنے وہ سامنے یہ وہی سکولہ ہے جو اس سے پہلے میں نہیں ہے ایک ویڈیو بنا کر اپنی چینل پر اپلوڈ کی ہے کرکٹ میچ دیکھنے کے بعد ابھی ہم ایک اور جگہ پہ آئیں یہاں پہ والی بال کا میچ ہو رہا ہے تو سارے دوست ملکے والی بال کھہ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ اگر آپ دوستو کو بھی یہاں کا ویزٹ کو باؤں یہاں تاوریو والی تو اس طرح کی گیمز یہاں پر اکثر ہوتی رہتی ہیں آہاا آہا 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 لیر حاوس ماشاءاللہ جی کیا خوب انجاب رہا ہے یہاں پہ ماشاءاللہ جی یہ نظارہ چک کریں سنسٹ کا خوبصورت منزل تو یہاں پہ یہ دیکھیں کچھی گلی ہیں تو جیسے میں آپ کو پہلے دکھا رہا تھا اس سیڈ پہ ساری گرونڈ وغیرہ بنی ہیں کھولی جگہ ہے بچے کرکٹ وغیرہ کھیا رہے تھے والی بال تو ابھی اس سیڈ پہ آؤں جی دیکھیں ایک سیڈ پہ سارے گھارے ہیں اور دوسری طرف دور دور تک خالی جگہ ہے جہاں پر کھیتی بڑی کا کام ہوتا ہے گندم اگر اب ہو جاتی ہے اس طرف تو بہت خوبصورت نظارہ ہے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں آگے چل کر ایک کھولی جگہ ہے وہ بھی وزر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی ماشاءاللہ جی دیکھیں تھوڑا سا آگے ہیں تو آگے جیسے جیسے بڑھتے جا رہے ہیں سنڈری اور زیادہ خوبصورت ہوتی جا رہی ہے کیونکہ آج کل سرسو کا موسم ہے اس وجہ سے جہاں مرضی چلنج ہیں آپ کو سرسو اور گندم نظر آئے گی یہاں پہ بھی ایک راستہ ہوا کرتا تھا لیکن ابھی راستہ ببند ہو گیا ہے تھوڑا سا آگے چل کر میں دیکھتا ہوں حالات بہت برے ہو گئے اس طرف یہاں سے سیدھا ایک راستہ نکل کے اوپر کی طرف جاتا تھا اور سامنے یہ جو درخت نظر آ رہا ہے یہاں پہ ایک کون بھی ہے لیکن وہاں جانے کے لیے راستہ بہت خراب ہے اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا لیکن الحمدللہ بہت خوبصورت مناظر ہے اس طرف یہاں پہ شاید کا چھتہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے اور ڈر بھی لگ رہا ہے یہ چیک کریں گا شاید کا چھتہ یہ سامنے جو درخت ہے اس کا میں ذکر کر رہا تھا اس کے پاس ایک کون بھی ہے کون بھی ختم ہو گیا کیونکہ کوئی کے لیے میند بہت سے چاہی ہوتی ہے پانی نکالنے کے لیے آج کل ہر گھر میں موٹ رہا ہے تو اس لیے یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں جیسا کہ آپ نے دیکھا آج میں نے آپ کو وزر کروایا ملتان خورت گاؤں کا تو یہ میرا ابائی گاؤں تھا تو ویسے تو میں تین چار دن نکل آیا تھا لیکن آج لاسٹ دے تھا تو میں نے کوشش کی کہ ایک ویڈیو آپ دوستوں کو اور شیئر کروں تو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو بھی آپ دوستوں کو بہت پسند آئے گی تو ویسے تو یہ گاؤں بہت خوبصورت ہے بہت بڑا ہے اگر اس کا مکمل وزر کرنا چاہیں تو مجھے کئی دن درکار ہوں گے لیکن جو جو ہو سکا میں نے آپ دوستوں کو شیئر کیا امید کرتا ہوں آپ لوگ ضرور اس کو پسند کریں گے اگر میری ویڈیو پسند ہے تو میرے چینل رائیڈ و دیملان کو سسکرائب کرنا نہ بھولی گا تو انشاءاللہ بہت جل ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں تب تک لئے مجھے اجازہ دیں اللہ حافظ